سب تو پہلاں ساری سنگت نال ستگردی بکشیوی فتح سانجی کرو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پروفیسور صاحب انہاں نے سنگھ ساہیوان صاحب نے اور ساڑے من سنچالک جی کیونکہ بیڑی نو دوجہ کناری لے جانا ایوی چنگے ملاد ہی نشاننی ہے کہ بیڑی ویچ بیٹھے ہوئے لوگ بیڑی پارتا کرنی ہے لیکن اس پانی ویچ چھ اس دریا ویچ چھوٹھنوالیاں لے رہا ہونہ نو ڈراؤن نا یہ سب کچھ ملاد ہیاتھ ہوندہ ہے اور اس پورے پروگرام دے سوطردھار بابا سون سنگھ جی پرنسیپل سکھفان سنگھ جی انہوں نے ساری ٹیم اور سارے پتوانتے سجن اور ساڑے جنہیں ویدیارتھی نے اس سندر اکیڈمی دے گل بڑی سندر اور وشا بڑا پیارا ہے نیرواند سب تو پہلا ایک پانگتی کہ جنہیں آپ ہاں بیٹھے ہیں سدگر کہنے آپ اپنی بھدھ ہے جیتی برنت پہنے پہنے تو ہیتے تھی پہلی چیز نہوں ایکسپٹ کرنا پہندا ہے کہ ساڑی جڑی انرجی آف لیول ہے وہ کتے کھڑ دے ایکسپٹ کرنا پہندا ہے جی انہوں سویکار کرنا پہندا ہے کہ ساڑی جڑی اچیومنٹ ہے ساڑی جڑی سوچ ہے وہ سوچ دا دائرہ تیو سوچ دی جڑی سیما ہے وہ کنی ہے اس تو بعد کوئی بھی سمجھ جڑی ہے وہ کلیر ہو پاؤں دی ساہب نے جتھے اس نیرواند پادی گل کی تھی پہلا تا میں کہہ دیماں کہ آپ جنہیں لوگ بیٹھے ہیں ایک چیز ہوں دی ہے آؤٹومیٹکلی آٹیسٹ ہونا اج کال بڑا کیا جاندہ جی رب نل جڑو کچھ چیزیں میں ایک دارشنک دی چھوٹی جی کہانی پڑ رہا سی میں بڑی سونی کہانی کہ کوئی دارشنک کلپنا کردہ ہے فیلوسفر جڑا ہے دارشنک جڑا ہے وہ کلپنا اور کلپنا بڑی سونی ہندی وہ کلپنا کر رہا ہے کہ بگیچے دے وچ ایک فل دے کول کھڑا ہو تو فل دے بوٹے دے کول ایک گلاب دے فل نو دیکھ رہا ہے اور دیکھ دے ہوئے وہ فلوسفر جڑا ہے گلاب دے فل وال ویک دے مسکرہ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو فل انہوں پوچھ دے کیگل بڑا خوش ہیں تو اس فلوسفر نے کیا کہ میری خوشی دا ریزن میری خوشی دا قارن ہے کہ تیری سندرتہ تیری میک تیرا جڑا کھڑا ہوئے نا یہ میں انہوں بڑی خوشی دے رہے ہیں تو فل ہسیا کہندہ توں جو محسوس کر رہے ہیں وہ اچھا ہے پر تیرے جڑی محسوس کرندی ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ بڑی شاٹ ہے تھوڑی ٹائمنگ گال کیتی گئی ساڑے ڈاٹ صاحب نے صدو صاحب نے اور ڈاکٹر اروند ریتوراج جی نے تو گال جتھے نروان تو مکتی وال تے مکتی تو انند وال جاندی ہے تو اس فلوسفر نے جدہ اس فل نو ویکیا تے فل نے کیا کہ تیری جڑی محسوس کرندی طاقت ہے تھوڑی ہے اس نے کہا کیوں کہ اندھا جی کارن اس لئی ہے محسوس کرندی طاقت تھوڑی اس لئی کہہ رہے ہیں کیونکہ تیری نظر میرے تے ہیں میرے سندرتا تے ہیں میرے کھڑاؤو تے ہیں میرے اصل تے تیری نظر نہیں فلوسفر نے کہا فلوسفر ہی گال سنن کے تھوڑا جا سرپائیز فیل کر دے حیران ہویا تھے انہوں کہندہ کہ میں تیری اصل لہو کی میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس فل نے کہا دراصل یہ جڑا سندرتا ہے کھڑا ہوئے یہ جڑا سگند ہے یہ سگند میری نہیں تو اس نے کہا کس دی ہے تو اس نے کہا اصل بچھے میں نے آئے لگ دے ابھی جیڑی ٹینی تے میں لگیا ہوں ہے نا کہ سب کچھ اس ٹینی تو پرگٹ ہو رہے ہیں اس فلوسفر لگیا کہ منہو تھوٹ چینج کرنا چاہید ہے کہ شاید منہو ٹینی وال جانا چاہید ہے وہ ٹینی وال چلا گیا تو ٹینی وال جا کے جدو ٹینی نو آتر پاؤن لگیا ٹینی کہن دی اصل بچ یہ سندرتا یہ مہک یہ میرے وچوں نہیں میں جاڑے تنے چا لگی ہوئی ہیں اس تنے تو پرگٹ ہو رہی ہیں اس تنے وال ودیا تو تنہ اس فلوسفر نے کہن دا جی تھوڑا جا ہور اگے جانا پائے گا یہ جو سندرتا ہے مہک یہ سوہپنڈ جڑا ہے یہ سوگند جڑی ہے یہ میری نہیں ہے یہ انہاں جڑاں دیئے جڑی ہیں جڑاں چون میں پائے جڑیاں ہیں انہاں جڑاں والوں ود گیا تو جڑاں نے کہا اس دارشنک نو کہ اصل وچ راس ساڑے تو پیدا نہیں ہو رہے ہیں میں جڑی مٹی وچ لگے ہوئے ہیں اس مٹی چون راس پیدا ہو رہے ہیں مٹی وال ودیا کہ شاید مٹی ساچ ہے تو مٹی نے کہا کہ راس میرے وچ ہو نہیں راس جڑا پانی پایا جاندہ نا اس پانی وچ ہو راس پر گٹ ہو رہے ہیں پانی وال ودیا تے پانی نے کہا کہ اصل وچ راس میرے وچ نہیں جڑا سورج دیاں کرنا میرے وچ پیندیاں نے تے راس ہونا کرنا جو پیدا ہو دارشنک اپنی کہانی نو اگے لے کے جاندہ ہے تو یہ سورج وال ودیا تے سورج کہنے لگا اصل وچ راس کرنا تیج وہ میرے وچ ہو نہیں میرے پچھوکڑ دے وچ ایک تیج کام کر رہے ہیں جنہوں تو مہا سورج کیا سکدہ ساکھے شفدہ دے لے یہ اس دے وچ ہو وہ اس مہا سورج وال ودیا تے مہا سورج آس کے کہنے لگا کہ اصل وچ راس میرا نہیں ہے یہ اس دا تیج ہے جس دی میں نو بھی سمجھ نہیں ہے تو اس دارشنک نے یاترہ پوری کر کے اس سائیکولوجیکل جرنی ہے جو اس نے پوری کی تھی تا پوری کرنے تو بعد اس فل دے کھوڑا آیا تے پھر اس فل نو کہہ رہے ہیں کہنا تو سچ کہہ رہے ہیں سی کہ اصل وچ راس سندرتا میری جڑی سوچ ہے وہ چھوٹی ہے میری جڑی سمجھ ہے وہ چھوٹی ہے میں تا نو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اصل وچ گل کچھ ہو رہی ہے کہ تیری سندرتا تیرا کھڑاو تیری سوگند وہ تیری نہیں ہے وہ جتھے جوڑی ہوئی ہے جے کر اس دی سمجھ آ گئی تا ہر کن سمجھ بچ چا جائے سو میں سب تو پہلی گلتا کہ آج آپ نے اپنے بڑا سو پاکشالی سمجھ رہے ہیں کہ اے ہو جے ویدوانہ نو سننن دا میں نو موقع ملیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ڈاکٹر صدو صاحب نے بڑے ودیہ ٹنگ دے نار نربان شبد نو گرمت دے انسار جتھے ایکسپلین کیتا اور اوٹھے ڈاکٹر اروند ریتو راج جی نے بدیزم دے جتھے نبان شبد دا بھی پریوگ ہوندہ ہے اوٹھے پریوگ کیتا تو بڑا سونا موقع اور میں بابا سون سنگ جی کہ جنہاں نے سانو بڑا سندر سب آگ دیتا کہ بہت ہی اچھے بچے جدو میں آکے کیرتن سنےیا کہ کیرتن دی لیہ دے وچھو جانا کیرتن تا دنیا کر دی پر اس انحد دے وچھو کے اس انحد دے وچھ ڈب کے اپنے اپنوں سنبھالنا میں نے اتھے سائیب شریگرو گرن سائیب جی پہاں رائی دیا دو پنگتیاں کوٹکارنو دل کر دا ہے کہ فریدہ عمر سہاوڑی سنگ سبنڈی دے اور ورلے کے ہی پائین جنہ پیارے نے کہ ایک ایسی عمر کہ جس عمر نو اپنے آپ چی سنبڑا اوکھا ہے کہ او اس عمر نو کوئی ہور سام رہے ہیں تے سام کے او اس عمر نو اس رنگ نو چڑھاؤن دی کوشش کر رہے ہیں کہ جیڑا رنگ عدتی ہے انمول ہے جیڑا رنگ جنگلان دے وچھ بیٹھے یا ہونے سدو صاحب نے گل کی تھی کہ سمیرو پروت دی اچائیتے بیٹھے جیڑے سدھ نے کئی کی ہجار سال بے کے اٹھارہ ہجار فٹ دی اچائیتے جا کے جس رنگ نو جس اناند نو جس انباب نو لیند دی کوشش کر رہے ہیں تے او اناند او انباب او اس اس جگہ تے اس ویڈیالے دے وچھ جتھے آج اے نہیں رکھی جا رہی ہے جتھے گردوارا شبد ناد اور اوٹھے اس اناند نو اس شبد ناد اس انہد ناد اس یوون نو اس جوانی نو جوڑن دی کوشش کی تی جا رہی ہے جتو تک نربان دا سوال ہے کیونکہ میری کوئی خوچ بہت زیادہ نہیں ہے میں تھا بابا سونڈ سنگ جنو ملیا سی دمڑی کھانے آج تو لگ پگ بارہ پندرہ سال پہلا ایک چھوٹا جا میل ہویا تینا نے اس میل نو یادہ وچھ رکھیا تے سانو اپنے وچارہ وچھ اپنیاں یادہ وچھ کی تے سام کے رکھیا جو آج پھر وہ میل پر گٹ ہو گیا سن کے جتھے میں نو اناند آیا اوٹھے جو نربان شبد ہے اسٹی ناستی بھے اور انو بھے چار چیزیں یہ چار چیزیں دا مطلب ہے اسٹی دا مطلب ہے ہے اور ناستی دا مطلب ہے نہیں ہے او بھے دا مطلب دو چیزیں دو چیزیں دا مطلب ہے کہ ہے بھی ہے تے نہیں بھی ہے اور انو بھائی دا مطلب ہے کہ نا ہے اور نا نا ہے ارثات یہ چارے چیزیاں جتے ختم ہو جاندی ہیں انہیں اُتھے ایک شبد جنم لیندہ ہے جس دا نام ہے نربان اور میں جو وچار کر دیا اسی بیٹھا ہویا اسی کہ پروفیسر صاحب اپنے جدو لیکچر لوں دے رہے سا ایٹ دیٹ ٹائم کہ جدو پریچ کر رہے سا بیٹھے نہیں جدو پریچ کر رہے سا اور پریچ کرندے ٹائم جو میری اپنی ہے پریچ کرنے کی پرسنل تھوٹ نے میری تو اسنو سوکار کر لینا یا اسیساں دینا بڑی کرپا ہوئے گی پرنسپل سکھوکان سنگھ جی بڑا سونہ سپاگ میں نو میلیا میں ایک چیز نو میں اپنے آپ دے وی چندن کر رہی آسی میں کھا ہوا سٹارٹنگ ٹائم تو جدو ہا سی اینٹر ہوئے تھے اینٹر ہو کے سا انو کہا گیا کہ تسی ایک شبت دے پچھڑے ہونا ہے تی شبد گایا نو ہے گا بڑے پریم دینال نے شبد نو گائے گیا تے بڑے پریم دینال سننے آگیا اور جے کر میں بچے ہیں تو پچھا جنہ نے شبد نو گائن کیتا جدوں گا رہے نے جڑے کے مین لیڈنگ کر رہے ہیں مین لیڈنگ کرنے والے جڑے نے جڑے سنگنگ کر رہے ہیں جڑے بچی طبلہ بجا رہی سی اور جڑے نال نادتے ہوتے سنگیت دے ہوتے اس سنگیت دینے میں تو نادنال جڑے ہوئے سن اگر اونا بچے ہیں پچھا جاوے کہ بیٹا ایٹا ایٹا ٹائم جدو تو سی سنگنگ کر رہے ہیں تو آڈی سائیکٰولوجی کی کہ رہی سی اور میں نو لگ دے کہ اونا بچے ہیں جدو پچھا جائے گا تے بچے کو تر دینڈے جی جدو سی گا رہے ہیں ویڈ ویوار سنگنگ او اس ٹائم اسی کنٹینولی اور ہنڈر پرسنٹ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ سی کس چیز دینے سنگیت دینے کیوں کونیکٹڈ سی بھی کتے بھی کوئی بھی ایک بھی سنگل سور جڑی ہے وہ ایدھر ادھر نہ ہو جا ہونو جوڑی سیچویشن ہے وہ جڑی عوستہ ہے اس عوستہ نو آپ پاکیڑی عوستہ کہہ سکتے میں نو لگ دے یہ میرے وچاران دے بچ میں کہہ سکتے وہ دیٹ ٹائم جڑی سیچویشن ہے ایک شورٹ پیریٹ دے بچ جڑی سیچویشن ہے وہ سیچویشن ایک نربان عوستہ ہے میں اس چیدوں نہ تھا میں اچھی بھی کیتا ہے میں پایا نہیں محسوس نہیں کیتا لیکن میں نو لگ دے کہ شاید یہ عوستہ جڑی ہے اس عوستہ دائی جکر کتے نہ کتے نیرواڑ بل سانو لے کے جاندے جس طرح ساڑے سیدو صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر گرمی سنگھ جی سیدو صاحب نے کہ اس نیرواڑ نو پاوڑا جے کو کہن دا میں پا گیا تے وہ it means وہ کمپلیٹلی چوٹ بول رہے یہ بلکل ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی سانو اس سیچویشن اس عوستہ نو کتے نہ کتے سمجھنا پائے گا کہ اس نو سی چھو آنگے کم جو میں نو لگیا وہ تھے آرجون ایک پرشن کردہ ہے شری کرشن نو اور کہہ رہے ہیں کہ مہارایت اسی جڑی عوستہ دی گل کر رہے ہیں کہ concentrate yourself اپنے آپ نو ایک آگر کرو ایک آگر کمیں کیتا جا سکتا ہے ایک آگر کرنو والے لوگ کس جگتے ہوئے تو انہوں نے کیا ہاں ہوئے نیکنہ مہارا ہے لچھن دسو ان کوئی سیکھ ہے تا ایک لکشن ایک باری لکشن کوئی ہندو بادی اپا کہہ دینے ایک باری لکشن کوئی بہت دیشت ہے ایک باری لچھن بھی ہے تو کیا مہارا جو ایک لچھن کی ہے تو انہوں نے ارجون نے پرشن جو کیتا انہوں نے کہتا ہے ستھیت پرگیا سکا بھا شا نروان ستھیت پرگیا بستہ ستھیت پرگیا دے مطلب ہے کہ سٹیبل مائنڈ ایک او عوستہ ہے جتھے وچھلت کچھ بھی نہیں ہو رہے جتھے وچھاران دے وچھ پید نہیں پیدا ہو رہے مط تا ہے اب اگر نا مط پید ہو گیا مط تا ہے لیکن اتھے پید پید نہیں ہے اتھے سسٹم تا ہے لیکن ڈیوال سسٹم نہیں ہے تو اتھے ارجون نے کیا کہ ستھیت پرگیا سکا بھا شا کہ جنہ دی تسیت گل کر دے ہو نا پاشا ہو ویکدے کیسے نے ستھت پرگیا سکا بھا شا سمادھی ستھت سکیشو پتنجلی کر دے نے یم نیم آسن پرانا یم پرتحار دھارنا دھیان سمادھی اسٹانگی یوگ دے سمادھی ستھت سکیشو ستھت پرگیا سکا بھا شا سمادھی ستھت سکیشو ستھت دی ہی کیم پربھا شیط وہ بول دے کیون اور کیمہ سیت ورجیت کیوں نہ لوکان دی اٹھنی بیٹھنی کے سطرہ دے ہو شری کرشن نے شریمت بھا گفت گیتہ دے ہو ایک اتر دیتا کہنے ارجن پراجہاتی یدہ کاما انہوں نے نیروان شب جڑا ہے جو ستگر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیروان اوستھا جڑی ہے جسنہوں نے اپا کہنے ہیں اوستت نندیا دو تیاگ ہے خوجے پد نیروان انہوں نے اوستت بھی تیاگ ہے جی نندہ بھی تیاگ ہے اور دونا دا تیاگ کر ہے اور دونا دوسری سنسار دی بے خلو جڑی سسٹم ہے اس سسٹم دے بچ اوستھا دو ہی ہے بندے تھی یا تا بندہ سکھی ہے یا بندہ دکھی ہے یا بندہ رج ہے یا بندہ اکھ ہے یا بندہ آرام دے بچ ہے یا بندہ بیچینی دے بچ ہے سیچویشن ہے تھی دو ہی نکلڑ گیاں تو تیسری اوستھا جڑی ہے وہ بابا بڑا جی برگے ماں پرشان وہ اوستھا ہے جو بلکل یہ الگ ہے کہ اگر وہ کونڈے کو اٹھ رہے چٹنی رگڑ رہے تا انہوں دی اوستھا ہے کیونکہ وہ تیسری اوستھا ہے وہ الگ اوستھا ہے وہ ڈیول سسٹم تو وہ اوستھا ہے اگر وہ گروہ دی سیوہ کر رہے تا بلکل بابا دیپ سنگھ جی بھر گیا اگر سیر کٹ گیا ہے سیر تلی تے آ چکا ہے اگر وہ یدے میدان مجھے لڑ رہے ہیں تا ستھیتی ہوئی ہے جو سیر تڑتے ویراجمان اوہی سیچویشن ہونا تو شری کرشن نے شریمت بھگوط گیتہ ویچ کیا کہ پرجہاتی یدہ کامہ کہ پہلی چیز کیوں کی کر دیا جی اپنی تھاوٹ جڑا سنسارنو وی کے create ہو رہے ہیں اوہ اس تھاوٹ دا تیا کر رہے ہیں اپا جمعیت اکھا بند ویچار کچھ نہیں ہے ہاں اسی اسے نوہ بیک گراؤنڈ دیویچ لے جا سکتے ہیں کہ ایسی گربہ عوستہ دیویچ ایک بچے دے تھاوٹ بند دینے تھاوٹ create اوٹ دینے تھاوٹ پروسیس ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے کیونکہ یہ بلکل انویزیبل دیں وہ چیزہ چھپیاں ہوئی ہیں اسنو محسوس وہ دو ہی کیتا جائے گا جدو اتھے جا کے کوئی جاگریت ہو سکتا ہے کوئی شکدیم ہو نہیں بڑھ گا اتھے جا کے پھر اسنو سامبندے یتن پھر استے کنٹرول کرندے یتن چل پے تی جو دو یتن چلے جی جیڑا سفل ہویا پھر وہ ایک جگہ آکے رک گیا کہ کاغا کرنگٹنڈ ہو لیا سگلا کھایا ماس اے دو نینہ مت چھویا پھر دیکھن کی پھر اتھے آکے رک گئے کہت کبیر سنو رے سنتاؤ کھیت ہی کر رہو نویرہ اب کی وار بکش بندے کو باہر نپا بجل اتھے آکے رکڑا پیا پھر اتنام دیو جی کہ جتے آکے دودھ پیاؤں دے پھر آنو دودھ کو ٹو رہے گڑبہ پانی کپل گائے نامیں دوہیانی دودھ پیو گو وندے رائے دودھ پیو میرا من پتی آئے جتے ہو کہندے نے نہیں تو کرکو باپ رسائے سوین کٹوری امرت پر ہی لے نامیں ہر آگیا تاری دودھ پی آئے پاگت کر گیا نامیں ہر کا درشن بیا اون درشن کر دینے بجپن دے وچ لیکن جدو عوستہ نو کنٹرول کر دینے اگے چل دینے اس نرواڑ عوستہ وال بد دینے تا ودن تباد انہوں نے یہ بھی کہنا پیا حاصدے ہوئے کہ ایبے بیٹھل اوبے بیٹھل بیٹھل بین سنسار نہیں تھان تھننطر نامہ پرنو پور رہے ہو تو سرب میں انہیں لوگ جے کوئی آدمی کہہ دے وے جی تھا اچھا وستانو جڑے صادق لوگ جنہ نے بہت ودیہ ٹانگ نار سادنہ کیتی سوئے نے کسوئی روپے کا تاگہ نامے کا چت حرسیوں جس چیتس دی ماندی اور چت دی گل ساڑے آروند ریتو راجی نے بہت تارمدی انسار کیتی پکتنام دیو جی کہیں دے نامے کا چت کی دنہ لگا جی حرسیوں لگا ایبری ٹائم ایٹ دا سپاٹ ایبری مومنٹ لگیا ہویا ہے کہ وہ کہنے کہ میں ہر کڑیوں دن آج جڑیا تو شری کرشن ارجن کہنے پرجہ دی ادا کامان کہ جیڑا دریشتی گوچر آرہے ہیں اوہ دا تھوٹ نو ہٹا دیتا پسنگلپ نو ہٹا صدقور نانک دیو جی مہارا جتے 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 جا رہے ہیں کچھ چی جہاں صدقور نانک دیو جی مہارا جتے جتے جا رہے ہیں اوہ دریشتی تا اوہ دیو بھی دیکھ رہی ہے اوہ دریشتی دیکھ رہی ہے لیکن تھوٹ ایک ہوئی ہے کہ تھوٹ ایک ہوئی ہے کہ آدھ سچ جگہ آدھ سچ ہیپی سچ نانک ہو سی پیس سچ اس تو اگر کوئی دندو نہیں ہے اس تو اگر کوئی ڈیوالٹی نہیں ہے اس تو اگر کوئی ویچار نہیں ہوتھے اور رکے ہوئے صدقور نانک دیو جی مہارا جو تو گئے مکہ کو میاں تو میں نے ایک تھوٹ کریٹ ہو گیا میرے اندر میں پڑے آنی کہ تو سوڑے آنی ویسی ایک جنرل تھوٹ کیوں کہ تو اسی جڑی چیز جڑے ہونے ہیں جوڑا آم دے ویچے تھوٹ کریٹ ہونے ہیں میں نے ویسی پوچھ بٹا میں نے اچھا لگیا میں اس لئے ریپیٹ کر رہے ہیں میں نے اچھا لگیا میں نے پوچھ لیا میں کہا کدھے یہ سوچے ہیں کہانی تو اسی کئی بار سنی اسی اسی تے آسنوں سن دے ہیں ہجانہ بار سن لیا کہ گرنانک جدو مکہ گئے مکہ جا کے گرنانک لیٹ دے نے ایک آدمی آیا بیکھیا کہ مکہ وال پیر کر کے پہنے انہیں صدگور دے چرن فڑے تے کم آ دیتا تے مکہ بھی کم گیا تے میں کہے کہانی تو اسی کتنے بار سوچی سنی ہوئے گی کہہ دے جی بہت بار میں کہا کدھے یہ سوچیا کہ مکہ کو مکہ تو گیا کہہ دے جی کی مطلب سوچڑ والی گل بڑھ دی ہے کہ گرنانک لیٹ دے چرن کو مرے نہیں مکہ دا چرن دے نا سماندھ کی مکہ جڑا ہے وہ کیوں کو مرے ہے ریزن کی ہے آخرہ کنیکٹیویٹی کیڑا ایسا کوئی میکنیٹ ہے جڑا انہوں کھے چرے آتی وہ کو مرے ہے تو میں نوں سنکے میں نوں کہنا جی میری سمجھ بچ نہیں میں کہا یہ میرا پرسنل تھاؤٹ ہے میں کہی تو لیا نہیں پر میں نوں لگتا ہے کہ جی میں کوئی آدمی چپل پا کے ساؤں گیا ہوگے جی میں کوئی آدمی چپل پا کے ساؤں گیا ہوگے تو جیو دے پیر کم آؤں گے تو نارو دے چپل بھی چپل گمیں گی تے مکہ دنیا جان دی سی لیکن آج جدو گرنانک گئے نا سوڑ گرنانک دے ہو گئے تیو جڑا مکہ سی میں نوں نہیں پتا ہو مکہ والا کی ہے تے مکہ کی ہے لیکن اس مکہ نوں لگیا کہ آج میں نوں پیدا کرنے والا میں نوں سمجھن والا یا میری ہوند نوں ثابت کرنے والا آگیا ہے میں ایدھے کر کے جھو رہے ہیں تیسل ہی اس نوں کچھ کرنا نہیں پیا جو میں گرنانک آ کے لمحے پہنے تو اپنے آپ چل کے گرنانک دے چرنان آئے جڑ گیا پھر وہ گرنانک دے چرن جدر کم آؤں دے سی مکہ بھی مکہ بھی کم رہے ہیں تو جتھے جتھے جدھوں آئیس دیکھ دیئے تو پرجہاتی اداک آمان کہ جو چیز دیکھی یہ وہ سب کچھ ختم پرجہاتی اداک آمان اور سروان ما پارتھ منوگتان کہ سروان دا مطلب ہے کہ نکے 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 تھوٹ جیڑے سنڈائی دے رہے ہیں create ہو رہے ہیں وہ سب کچھ ختم کیتے گئے اور آتمنیو آتمنہ تشتہہ کہ ایک نروان وستہ ہے آتمن نے اپنے آپ دے ویچ اپنے آپ نو سنتوش سنتوشت کر کے بیٹھا ہویا انسان جس طرح میں ایک چھوٹی جی کٹنا سانجی کریں کہ بابا شیخ فرید تُرے جا رہے ہیں کس نے بابا شیخ فرید نو بیک لیا تی نروان وستہ دی گل کیونکہ میں اس عوستہ دے ویچ سیجویشن میں جب بے ہوئے لوک نے تی کمیں روکڑا چاؤں دے اور مان لو کہ جب ایک سنگیت شروع دے ویچ ایک شبد گایا تے بچیاں نے تے سوچو کہ جب کوئی سنگیت دا بہت چاوان جیڑن سنگیت نال بہت آتی پریم ہے جی اس بندے نوں یہ بچے میں نوں لگ دے کہ اے ساڑے ویدیارتی اس ویدیارتی جڑے نے جی دس کنٹے کنٹینیو سناؤں تے میں سنگیت دے جان کر رہا تے بچھاں کہ جیڑا بہت سنگیت دا جان کر رہے کہ یہ دس کنٹے کنسنٹریٹیو لی سننے گا نہیں جی دس کنٹے انہوں کنٹینیو سننایا جاوے جیڑا بہت سنگیت نال پیار کر دے انہوں پک پیاس تو مطلب نہیں انہوں جو سننای دے رہے کیونکہ یہ پیورلی ایک ٹروں ساونڈ ہے ایک ٹروں سنگیت ہے ایک آنہ حدنات ہے اور جیڑے گاہ رہے انہوں نے گاونڈ بڑھے انہوں نے ورثی چڑھی ہے ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے جتے ہیں انہوں نے ادھر ادھر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی جتے ہیں انہوں نے پیسے والے جتے ہیں انہوں نے آپ نے اپنے آپ نے دی استطبال تیاں نہیں ہے صرف انہوں نے گاونڈ ویچ مل لگیا ہے اس نے بڑیاں ادھارنایاں اور جیو کوئی دس کنٹے مورے بے کے سنگیت ایڈ میانز کی یہ جی کہ وہ بندہ انہوں سوڑ سکتا ہے کیوں وہ دی چاہت ہے وہ دی نیڈ ہے تے بابا شیخ فرید ترے جاندے نے کسے نے بابا شیخ فرید انہوں نے ویکیا تے ویک کے منوز خیال آیا کہ اندے فکیر سائیں بڑے کمجور ہو گئے ہوں تے بابا شیخ فرید کہتے کی مطلب کہنا جی شریر بڑا کمجور ہو گئے بابا شیخ فرید پھر کہنے نے کی مطلب اے اے کریے اے کرییشن میں کہ انہوں نے کیا جی کی مطلب بابا شیخ فرید نے کیا کہ انہوں نے پھر کہا کہ انہوں نے بے کھ رہے ہیں بڑے ٹائم تو تو انہوں سارا دن بندگیچ لگے رہے ہیں بڑے کمجور ہو گئے ہو کہ انہوں نے تے تو اپنی فیلنگ داس میری چھاں بیتے اصل تیرے اندروں کی کھڑا بچار رہے ہیں اور جنہیں تُس ہی بیٹھے ہو ساڑے بچے بیٹھے نے جو بیٹھے دے آپٹر اس سیمینار تو بات تو آنوں کوئی پچھلے کوئی ایک سنگل تھوٹ دے ہو سا کھوی سنگل تھوٹ دے ہو سا کھوی سنگل تھوٹ دے ہو تو انہوں نے پچھیا بابا شیخ فرید نے کہ تُو اندر دا بچار داس کیونکہ جیڑا اندر جڑیا انہوں کی چاہیی دے نے اندر دے بچار چاہیی اندر دا بچار داس کہتا جی مینوں تو اڈے تے دیا آرہی اندر جدو کیا ندر دیا آرہی ہے تو بابا شیخ فرید آس پہ کہنے پھر کی چاہونا ہے کہنا جی میرا جی کرتا میں تانوں روٹی کو آ دے ماں پوزن گرا دے ماں بابا شیخ فرید کہنے لگے کہنے آئے کر تو میرا ایک کام کر کہنا جی کی کہتا روٹی تو میں بھی کھائی لے کتے نہ کتے جا کے میں اپنے آپ بھی کھالا بڑا کے بھی کھالا کہنے جی تینوں دیا آگی میں نے ایک کانی سمجھوے چاہی ہوں کیونکہ اسے ہی پوائنٹ دے ہوتے ہونا دی سورتی ہونا دی ورتی جدو بچپن میں ماں مریم تو شکر کھا دی تو آج جی تاکہ اتھے ٹکے ہوئے اتھے جڑے ہوئے تو اتھے جڑے ہوئے اسے انسان نے اس نرمان عوستہ نو پرابت کیتے ہوئے انسان نے جیتے دنیا نہیں جیتے سنسار نہیں جیتے کوئی لوک لاج نہیں جیتے دنیا دیا چیز جا نہیں کہ کوئی عوستہ بڑی ہوئی ہے کہ اس پرماتمہ نو چاہت بڑی ہوئی ہے اس نو پاؤنڈ دی عوستہ اس لیے بابا شیخ بری دیوی ویچن ہے دل ہو محبت جن سے ہی سچے ہیں تی انہاں نے کہا بھی جیتے دیا آئی تو میں نو روٹی کھونڈ لگیا میں نو ایک گلدی سمجھ آگی کہنا ہمارا ہے کہ میری جڑی عرداس ہے نا اللہ تعالیٰ نو کر دے وہ کہنا جی مطلب کہ نے میری عرداس کر دے کہ تیرہ یہ سیوک یہ سیوک جڑا ہے بچپن تو تیری ارادنا کر رہے تو میں نو درشن دے دیدار دے وہ کہنا ہمارا ہے میں کم یہ کر سکتے ہیں کہ دے میں نو ایک گلدی سمجھ آگی بھی میں نو ویک کے میں نو کمجور ویک کے تی انہاں دیا آئی تے توں میں نو پوزن کھونڈ واسطے تیار ہو گیا تے جی انہاں دیا آگی وہ میں نو درشن دین واسطے تیار ہو جائے اُتھے دو پانکتیاں کتان سکا میرے ربنو میری بینتی کر کیڑی بینتی کتان سکا پنجر تھیا تلیاں کھونڈ ہیں کاغ تے ربنو کہہ دے آجائے سو ربنو باڑے ہو دیکھ بندے کے سو گروہ کاری سارسنگت میں پھر کہہ دے ماں کہ آپ جنہے لوگ انہوں کہنے سانسکرٹ ویچ مُنڈے مُنڈے مطر وِنَّا تُنڈے تُنڈے سرسوٹی کہ مطی جڑی ہے سنائی ہے نا دونہ کننا نال ہجارہ شبد جاندے نے لیکن آفٹر دیٹ ایک فینسلہ ساٹھی مطی لیندی کیونکہ مط فینسلہ کر دی ہے من سنکلپ کر دا ہے اور فینسلہ جدو ساڑھا سہی ہو جاند ہے اوہ دو ایک نروان وستہ پیدا ہو جاندی ہے سدگور کہنے کہ اوہ نروان وستہ تا جکر کر دے نے پنچم پاتشا دی بانی ہے کہ جیون پد نروان ایکو سمری ہے پر دو جی نا ہی جائے کن بد تیری ہے اوہ دے نروان وستہ اوہ دے بچ ایکو سمری ہے اوہ دے نکو سمرن دا مطلب ہے کرشن کرنا پڑے گا اور اسی سنو دیا آتی شاہ رگڑ کرے جو کوئی انل پرگڑ چندن دے ہوئی ایسا وستہ نوں پرگڑ کرنا تا ایک رگڑ رکھڑی پائے گی ایک سمرن رکڑا پائے گا جس طرح بابا بڑا جن پائی بڑے انو گیارہ بارہ سال دی وستہ دے وچ گرنانک نے کیا سی کہندے پتر کی چاہید ہے کہندے داتا تون چاہید ہے کی چاہید ہے میں نوں تون چاہید ہے سدگر آسکے کہندے کہندے میں تا نہیں منگ دا کہندہ نہیں سچے پاچھا کہندے پھر تون چاہید ہے کہندہ ہاں داتا میں نوں تون چاہید ہے سدگر کہندے اس تون دی چاہت صدا بڑھا کے رہی رکھی گرنانک صدا تیرا رہے گا اس توم دی چاہت صدا بڑھا کے رکھی گرنانک صدا تیرا رہے گا اسی ساکھیاں سن دے کیونکہ پرمانتہ کچھ نہ کچھ دیڑا پھائے گا تو سدگرنانک دیو جی مہاراج جو یاترہ سماپت کر دے نے تیک نروان وستہ دے میں جو ڈبیا ہویا ہے کہ سادو بابا بڑھا جی کہ دنیا نو سدگران نے بہت کچھ دتا جی سدگران تو سن دے جو مانگے اٹھا کر اپنے تے سوہی سوہی دے میں پیسے مانگن والے بھی بہت نے جمینہ مانگن والے بھی بہت نے جمیر مانگن والے بھی بہت نے تے ستگرنوں ستگرنوں ہی مانگن والے بڑے نے اناد پہ آمیری ستگرنوں میں پھایا یہ چیزیں مانگا کرنے والے بھی بہت نے بابا بڑھا جی نو سدگرانے جو تو پچھے مڑے تے دو لوگ پائی لے نا تے بابا بڑھا گرنانک نے بابا بڑھا جنہوں کیا کہنے بڑھے آئی نہ کوئی سٹیا تو چکیا نہیں تو بابا بڑھا جنہیں آج جوڑ کے کیا داتا جنہوں تُو ہی سٹ دیتا میں چاکے کردہ کی جنہوں تُو ہی سٹ دیتا میں چاکے کردہ کی اور تُسی ایک چیز سوچ لو کہ گرنانک ستگر دی سمجھے کہ سکھنوں کیسی آگئی کہ گرنانک سٹ رہے ہیں بابا بڑھا جنہیں چکیا نہیں ستگر فیر کہندے بڑیا بھر کی چاہید ہے کہندے داتا سٹیا ہویا سمان نہیں میں نے تو چاہید ہے تو اسی میں نے کہا سی کہ تو مانگی تو ہی چاہید ہے گرنانک نے بابا بڑا جی نو دو باری حکناڑ لائے انہیں ایموشنل ایموشنل تھوٹ نے جڑے میں کر رہے ہیں کہ صدقر نانک دیو جی مہاراج نے پائی بڑے نو گیارہ سال دی بستہ بیچے حکناڑ لائے گرنانک جدو جان لگے تے بابا بابا بڑا جی نو ہکناڑ لائے کہندے بڑے آ جی تنو گرنانک چاہید ہے تے جا تیرے تو گرنانک کدے اولے نہیں ہوئے گا جدو تک بابا بڑا جی رہے اسے عوستہ نال جڑے رہے کیوں جڑے رہے کیونکہ ایک کو سمری ہے اسے سمران دے بیچے لین ہوگے تیان رکھنا میں اپنی گلنوں سے بیٹن مل بھی جاما کیونکہ سمیدہ میں نے ساڑے منس جالک پروفیسر صاحب بیٹھے نے سارے پتوانتے سجن بیٹھے نے تو میں نکا جائے کے درشتانت دے کے اپنی وانی نو بیرام بل بھی لے کے جاما تو میں پہلا کہہ دا کہ جیون پد نرواڑے کو سمری ہے دو جی ناہے جائے کنوید تیری ہے اور اگے بڑی ایدھا ایدھا سپشٹی کرن دن دن ہے کہ ڈٹھا سب سنسا کہ دنیا بییک لئی اور اسا وستہ وال جانا جی کیڑی وستہ وال کہ سوکھ نہ نام کرنے اور سارا سنسار بییک لیا ڈٹھا سوکھ کا دے بنا نہیں ملنا جی اے نام بینا نہیں ملنا ہے پانچم پاشا کہہ رہے ہیں تان تان ہو سی چھار اور دو ہی جی جی جائے جیڑیاں سامبڑھنو جی کرد ہے ایک شریر ایک تان تو دو جا تان تو صدقور کہنے دو ہی ختم ہے دو ہی بے کار ہے تان تان ہو سی چھار جانے پر اگے کہنے جانے کوئی جانے اس پید نو کوئی کوئی جاندہ ہے ہر کوئی نہیں جاندہ اس نو کوئی سمجھ دے پھر کہنے اپا رانگ دے پچھے جانے روپ دے پچھے جانے صدقور کہنے رانگ روپ راس تینی چیزیں تارتی دیا جے رانگ نہ ہوئے روپ نہ ہوئے راس نہ ہوئے تسنسار کھا دا ہون کوئی رانگ ہے اوڈے پچھے جے روپ ہے اوڈا چنتن ہے جے کوئی راس ہے تا زندگی جیوڑنو جی کردے ہون جیڑا بیمار آدمی ہیں وہ دی اتنے ترہ دی حالت جیوڑی خراب ہو جاندی ہے کہ بہت جیوڑا سیریس سیچویشن میں چھے بندے نو کوئی رانگ چنگا نہیں لگتا کوئی روپ سوڑا نہیں لگتا تے راس جدوں دی زندگی دے خاتم ہوڑ لگتے تو صدقور پہلا ہی کہنے کہ رانگ روپ رس باد کے کرہے پرانیاں جس پل آئے آپ تس کل نہیں جانیاں اور پھر اگے ایک ہو رنگ دی گال کردے رہے رانگ رتے نربان ہون میں اتھے چھوٹی جیے کساکھی کہے کہ بھر بھانی نبرام دے دیا گا رانگ رتے نربان کہ جیڑے ہون نربان دے عرصہ دے پروفیسر عربین جی نے اور ڈائٹر صدق صاحب نے بہت ودیہ ٹنگنا اور سنگھ سہبان نے تاں کمالی کر دیتی کہ انہ نے شروع دے وچ جو بیاکیا کر کے سانو سمجھایا تو نربان دی گال ہون جتھی ایک میں پھر کہنا کہ ہائیلی اپروزڈ پرسن ایک او تھوٹ ہے جیڑا تو اسیوں بھی بندے ویکھے ہونگے کہ جیڑے پاگل کھانے بچ ساری زندگی پاگل عوستہ بچ کڑ دن دے تے بندے ہو بھی ہوندے نے کہ جیڑے وڈے وڈے راجے مہراجے بھی جنہ دے کوڑ آ کے آتھ جوڑ کے پہن دے راجے مہراجہ آنو بھی دشا نردیش کر دے نے سیدہ دن دے نے انہیں پولے گیانی گرو دا دتا ہویا اینا جاتا صدگردی تو تیو اسماتے نہیں جاتا تو رنگ رتے نربان اور سچا گاہ وہیں کہ جیڑے اس رنگ بچ دتے نے تے نربان عوستہ بل چھوے ہوئے لوگ نے انہاں بچ کوئی داس بھی آ جاندے نے کئی بار ستے ساتھے لوگ بھی آ جاندے نے چھے میں پاچھا دے سمیں پاہی مگلو ہویا پینڈ گڑوں ہاں دے رین وڑا صدگرہ نے پاہی مگلو تے ایک دیا گیتی جی کی دیا گیتی کہ پاہی مگلو پے آئے وہ دے چیرے تو خون نکڑ رہے شریر تے جکم ہوئے صدگرہ کوڑے آئے نیڑے آ کے بیٹھے نے تے بے کہ پاہی مگلو دے سرنو گو دچ رکھیا اور پریکٹیکل تھوٹ نال میں ایموشنل تھوٹ جوڑ رہے ہیں بیٹھے ہو دے کون تے ہو دے کونے بے کہ سرنو اپنی گو دچ رکھیا تے پاہی مگلو دے موکھنو اپنے سوڑے دشالیاں دے نار صدگرہ پونج دے نے تے جدو پاہی مگلو نو بیکیا تے پاہی مگلو نو باہ دن دے نے تے مگلو تے پاہی مگلو نے ستگرہ والے بیکیا تے بے کہ پاہی مگلو نے آتے جوڑے کہتے مگلو ساڑے واسطے ساڑی کھاتر گرنانک دی کھاتر اپنی زندگی دا بلیدان دے جانے کوئی تمنا ہے تا دس پاہی مگلو نے ستگرہ نو پچھا کہتا سچے پاچھا میں صرف تینوں دیکھ سکتا میں اپنے آپنوں نہیں دیکھ سکتا ہے جی میری گال نو سمجھے نہ کہ میں تینوں دیکھ سکتا ہے پر میں اپنے آپنوں نہیں دیکھ سکتا میں نو سمجھ نہیں ہے داتا کیونکہ میری یہ نظرہ سرف تینوں ویکھ دیئے تو آپ آنکی کر دیا جی آپ سارا دن اپنے آپنوں ویکھڑ چھے لگے رہنے ہیں کہ میرا بینک بیلنس کن ہے میرے کوڑا جمین کن نہیں ہے میرا کارکت تھے کمرے ایک نید دو کر لیے چار ہے تو بھی کر لیے تو کئی طرح دے تھوڑڑ نہیں لیکن ویکھڑ ویکھڑ جو بھی بھرک ہے اوٹھے بھی تھوڑ چیز ہوں دنے آپ سمارے ہی میں ملے ہی میں ملے ہی میں ملے ہاں سک ہوئے جے تم میرا ہوئے رہے تا سب جگہ تیرا تو وہ ویکھڑ ویکھڑ دے ہو جو بھی بھرک پہ جنہا جدو پائی مغلو نے کیا سدگور کہنے مغلو مجھے مانگ لائے پائی مغلو نے آتھ جوڑ کے کیا داتا میں نوے دس ہو کی اے سما میری زندگی دا آخری سما آئی ہوئے کہ میرا سر تیری گودوے چو ہوئے تیرا ہاتھ میرے سر تیو میں آپ ساری بھدھی جیوی ورگ نو پوچھنا چون ایک پرشن کہ جے او ایس پرشن نو ایس پرارتنا نو گروو اگے رکھ دے نے تیرہ ایک خیال پورن ہوئے گا پر جدو ایک خیال تیرا پورن ہوئے گا اوہ دو ساڑھا جامہ یہ نہیں ہوئے گا اسی جڑے جامے بیج تیرہو شیروا دے رہے ہیں وچن دے رہے ہیں ساٹھا جامہ یہ نہیں ہوئے گا پر تیرہ ایک خیال سچ ہوئے گا پہ مغلوں نے جدو ایک گل سنی پہ مغلوں نے کیا سچے پاچھا تو آٹھا جامہ کوئی بھی ہوئے لیکن میں سنے کہ گروو عوی ناشی ہے گروو کون ہے جی عوی ناشی ہے گروو ہوئے کہ میمہ نہ جانے بید برمے نہ جانے پید افتار نہ جانے انت پرمیشر پار برام دے انت کہ گروو ہوئے جو بے انت ہے گروو ہوئے جی دی میں ماں جی نو کوئی سمجھ نہیں سکتا وہ ابھی ناشی ہے وہ ناش تو رہے تا میں نو پتا ہے سدگوار کہتے ہیں مغلوں جی تینو اس گلدہ کیا لے تینو بچن دنے پہ مغلوں نے کیا سچے پاچھا تو سی بچن تا دیتا میرے لئے حکم کی ہے سدگوار نے اتر ایک گل کہی کہ مغلوں ایک کوئی حکم ہے کہ ایس عوستہ نو بڑھا کے رکھی گیڑی عوستہ کہ میرے سامنے گرو ہوئے میرا سر گرو دی گود وچ ہوئے گرو دا ہاتھ میرے سرتے ہوئے اور پہ مغلوں نے سنیا تھی اس عوستہ نو برکرار رکھ دے جی سما بید دے میں ساکھی وستار وچنا جا کے سنگشیب کرا کہ پہ مغلوں پینڈ گڑوں ہاں وچ ہے جی آج جو رات آئی جدو اندروں ایک سنیاں اٹھ رہے کہ کالنو گرنانک کالنو گرو میرے کار آ رہے نے تے اپنے کار دیا نو کہن دا آج جو رات آ ساونہ نہیں کار دے کہن دے کیوں کہن دے کہن دے گرو نو گرو نے اپنے کار آ رہنا اور وہ سما کڑا آ گیا جی سما آ گیا نو میں پاس شاہ دے ساہب شرگرو تیک بہادر جی مہر آئے دا وہ سما آ چکا سی تے پہ مغلوں نو کر دیا نے کہا کہ کوئی وچار نہیں آیا کسی نے آکے سنیاں نہیں رہتا تے پہ مغلوں کہن دا جڑا سنیاں دے نو وڑا وہ باہر نہیں ہے من مندر تن ویس کلندر تے کاتی ہی تیر تنابا جنہیں سنیاں دیتا ہے وہ باہر نہیں ہے اسنو بلے شاہ دے گرو نے کہا سی رائین آیت شاہ نے کہ بلہ رب تھی واکھنے بن رابد دو جا کھنے تری بے کھڑوالی بلے شاہ دیاں کئی پنتیاں وڑیاں وڑیاں نے کیونکہ صوفی مردہ فقیر ہے کہ بند اکھی تے کاندوں میں گوشیں بیٹھ کے بات بلے شاہ کے اندہ جے اوستحانو روکڑے تے کدے کدے اکھا بند کر لیا کرو تے کاند بھی کاند بھی بند کر لیا کرو تے گوشیں بیٹھ کے بات بیچاری جی پر کلہ بیاج آیا کر پھر اندروں میں کواہج اٹھے گی کیڑی اٹھے گی کہ چھاٹ کھاہشان جاگ جہان کودا تے کہا آرفاندہ ہیے تا ریئے جی پر اپنے آپ یہ وہ بیچارہ اٹھن گیاں تے جیڑا تھوٹ اندروں اٹھ دا اصل ہو ہی ہوتا ہسی ستگردی بانی دی گل کر دے ہیں تے ستگردی بانی کی یہ ترکی بانی آئی تے نسگلی چنت مٹ آئی تے پائی مغلو نے جدو کر دے آنو کیا کر دے پروسہ کر دے سان کیونکہ گروہ دے چرنہ چر شردہ رکھن والے لوگ سان سویر ہویا پائی مغلو نے اپنی اوہی اوہی اوستحہ بڑنائی ہوئی ہے تے جدو صدگردی صاحب شرگردی بہادر جی مہارای نووے پادشاہ پائی مغلو دے کار پہنچ دے تے اوہی 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 ہے تے پائی مغلو دے کور جدو پہنچے پائی مغلو گروہ نوہ ویک دے تے میں بانی دیا دو بانگتیاں کوٹ کرا کہ خودی مٹی تب سکھ پہے منتن پہے اروگ کہ اپنے اندروں وہ چیز مٹ گی جنو پگدکویر صاحب کہندے توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہی نہ ہو جب آپا پر کا مٹ گیا جات دیکھا تات توں کہ خودی مٹی تب سکھ پہے منتن پہے اروگ اور نانک درستی آیا استت کرنا ہے جوگ کہ جیدی استت کر رہے سی میری یہاں کھانے سامنے آ گیا اور سامنے آن دے پیچھے ریزن کیسی جی وہ دے پیچھے کارن سی ہونا دیو نروانہ وست تھا جس دے وچ استت نندہ دو تیا گیا خود جائے پد نروانہ لیکن جڑی سارے بدوانہ نے گل کئی ہے میں اسے نو سلام کرا ساڑے سنگھ ساہیوان نے جو گل کری کہی ہے ساڑے من سنچالک پروفیسر صاحب نے جڑی گل کئی ہے اسے نو سلام کردہ ہویا باڑی نو برام دیوان کہ جن نانکے ہی کھیل کٹھن ہے کن ہو گرمک جانا سو گرو پیاریسان سنگت بڑا سوڑا موقع ملیا سارے بدوانہ وچ کھڑے ہوندہ سپاگ اور چنگی سنگت بچ جس طرح ساڑے سدو صاحب نے کہا سی کہ سوڑنوالے جڑے ہوندے دیں جو دو سو چجے ملے ہوننا جی وہ دو پیڑ دی گن جائش نئی ہوندی تو بڑا اچھا لگیا جی ایک ایک اوڑا ایتھے آگے پتا لگ دے کہ ایک ایک جڑا ہے وہ سوالکھ ورگ ہے کیوں سوالکھ ورگ ہے کیونکہ اوڑے اندر ایک ججب ہے ایک پیشنس ہے ایک سنن دی چاہت ہے کیونکہ میں دیکھ رہا سی کہ جنہوں لیکچر سنائے جا رہے سن تے بڑی ایک آگرتہ دین سنے جا رہے سن انہا لیکچرہ نو سو میں اپنی وانینوے تھے برام دیوہ بلا چکا نیمہ پیدیو بلاو فتح واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح